رائے سینزلے کے باڑی میں پانچ سو ورش پہلے مہاتمہ بھگوان داس کو ماہ ہنگلاج میں سپنے دیا تھا کہ وہ اسے بھارت لے آئیں تب مہاتمہ بھگوان داس نے پرند کیا اور پاکستان کے بلوچستان سے ماہ کی جوتی کے روپ پہ انہیں باڑی لے آئے جو اس سمیں جنگلی اور درگمستان جو خاکی رام جان کی اکھاڑی کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں صرف تپس ویس ساؤسند ہی پہنچ سکتے تھے وہاں پر جوتی سو روپ ماں کو مورتی کے سامنے ستھاپت کیا گیا جہاں پر جوتی مورتی میں سماہیت ہو گئی اور آج بھے ستھان ہنگلاج کہلاتا ہے ہنگلاج کا ارث ہے سب کو تتکال فل دینے والی ماں ہنگلاج کا ارث ہے رودر روپ اور لاج کا ارث ہے لجہ جو کی قطعہ کے انصار ہے کہ شف کی سینے پر پیر رکھ کر ماں شکتی لججت ہوئی ہے اور اس لیے رودر اور لجہ سے ماں کا نام ہنگلاج پڑا ہے ہمارا ہمارا یہاں پرابندھن ہے اور سنسکرت بدھیارہ میں آچاری ہے سہ پر آچاری کے روپ میں یہ جو مندیر ہے کتنا پرچین مندیر ہے اور کیا ہے اس کا اتیاز اس کا اتیاز تو بہت پراشین بتاتے ہیں یہاں کے لوگ جو یہاں کے اسطانی نباشی ہیں اس کا اتیاز ہے 800 اور 1000 برس پوروکا بتاتے ہیں اس کا اتیاز یہاں پر بڑھنے تھے کہ یہاں پر مہامنڈلیشور ہوا کرتے تھے اس مہامنڈلیشور کی جو پیڑی تھی اس میں سری مہنتے 1008 سری بھگوانداز جی ہوا کرتے تھے وہ رام جی کے تو بھکت تھے لیکن ماتا جی کے بھی انن بھکت تھے وہ تو انہوں کے من میں ایک بار ماتا جی کے درسن کی اکشا پرکٹ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ماتا جی کا درسن کرنے جا رہے ہیں بلوچستان جب اکھنڈ بھارت ہوا کرتا تھا تو ماتا جی کے درسن کرنے کے لیے گئے تو کچھ ان کو اپنے اندر سارے رکھ روگ تھا وہاں تک نہیں پہنچ پائے ایسا ان کا اتحاس بتاتا ہے تو بیچ میں ہی ایک کنیا کے روپ میں ماتا جی نے درسن دیا ان کی بھکتی کو دیکھ کر کے اور اس کنیا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں تو وہ مہنت جی جو تھے وہ ماتا جی جو کنیا تھی نا ان کو لے کر کے مطلب ایک جوتی کے روپ میں وہ پرکٹ ہو گئی اور جوتی کے روپ میں لے کر کے یہاں پر آ گئے اور اس پریسر میں آ کر کہ یہاں وہ جوتی مورتی میں اسطاپت ہو گئی ہے وہ چمتکار اس کے پیچھے پریسر میں جو رامجان کی مندر استیت ہے وہاں پر مہامڑلے سور کی گدی ہوا کر دی تھی اور اس سمیں یہاں پر مغل ساشکا کا نساسن تھا تو سام کو بادی انتر بج رہے تھے تو اس کو کچھ نیند میں دکھل ہوگا تو اس نے سینکوں کے ساتھ میں بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ بادی انتر بند رکھیں اور یہ آرتی گانا بانانا سب بند کر دیں تو وہ یہاں پر آئے تو مہارات جی نے کہہ دیا کہ یہ تو بند نہیں ہوگا تو وہ رانی بہت کرو دیت ہو گئی اور کرو دیت ہونے کے بعد میں دوبارہ اس نے کچھ ابکش پدارت دے کر کہ یہاں بھیج آئے یہاں سے اتھیاس میں آتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر کے جو رامجان کی مندر کا جو دوار ہے اس پر آ کر کے جب ان کے سینکوں نے کہا کہ رانی سائیوہ نے کچھ آپ کے لیے بھوجن بھیجا ہے بھوگ لگانے کے لیے پرساد بھیجا ہے آپ اس کو بھوگ لگا دیجئے تو مہارات جی تو بڑے ترکال درسی تھے جی کے سامنے اپنا جو دربار تھا رامجان کی دربار ان کے سامنے بھوگ کا ارگ دے کر کے کہا کہ جاؤ تھالی پر پھینک کر کے کہا کہ جاؤ اپنی رانی کو یہ پرساد کھلا دینا اور جب وہ پرساد رانی کے پاس میں لے جا کر کہ کھولا وہاں پر جا کر تو وہ مرشتان میں بدل گیا پریورتت ہو گیا تو وہ رانی کا ہردہ بھی پریورتن ہو گیا تب رانی نے ہردہ پریورتن ہو گیا تو یہاں پر آ کر کہ ان کو دندبت کیا اور یہاں پر کچھ جاگیریں بھی دان کیتے اس مندر کے لئے وہ جاگیریں ابھی بھی ہیں جمین کے روپ میں ہیں آج بھی وہ امرجوتی اناورت جل رہی ہے یہاں پر سبھی بھگتاتے ہیں مندر پرانگڑ میں مہاتمہ بھگوان داس کی اور پیر بابا کی سمادھی ایک ساتھ بنی ہوئی ہے جو ہندو اور مسلم ایکتا کی مثال ہے یہاں پر سنسکرط پاٹ شالہ ہے اور یگی شالہ ہے یہاں پر سو سیدھک ودھیارتی ودھیا پاتے ہیں ہمارا رام ٹی کا رام دھا کر گرامو ٹی اکلا منو کامنا یہی پوری ہوتی ہے کہ یہاں سب کام پورا ہو جاتا ہے سب ہی پریوار سب خسل پور بھگت ہوتی ہے ہاں جی پہلی بار آئے ہیں ہاں جی بندر کوئی نہیں آتا تھا نہیں منہ کامنا کوئی لے کے نہیں آئے ہم تو خسل آلی سے آئے ہیں یہاں پر ہاں جی ان کا میں سکتی پیٹ پاکستان کے بلوچستان میں شریف بھگوان دارجی مہارا جی ان کو جو سروب یہاں لے کر پھر آئے ہیں جی جی لوگ آتے رہتے ہیں درس نارتے ہیں اپنی منو کامنا لے کر کسی کے بچے نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں وہ ہاتھیں لگاتے ہیں اپنی منو کامنا لے کر جاتے ہیں یہاں پر مدھی پردیش ماں کے درشن ہوئے ہیں اور مندر کے پاس پوچھا پھل سامگری کی دکانے لگانے والے لوگوں کو اب روزگار ملنے لگا ہے وہیں روزگار کے چلتے کرونا کال میں یہاں بے روزگار ہو گئے تھے لیکن اب ان کی امید جاگ گئی ہے یہاں پر ماں کے بھکتوں کا تاتا لگا رہتا ہے بھکت دور دور سے ماں کے درشن کے لیے آتے ہیں ماں ہنگلاج کے درشن سے بھکتوں کو شانتی ملتی ہے ٹائم ایٹ مدھی پردیش کے لیے رائے سین سے کمار راجیش کی رپورٹ